بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک جو دنیا میں وبا آئی بھی ہے کرونا وائرس اللہ پاک اس سے نجات دلائے سب کو صحت ماند اور تندرس رکھے اپنے عفض و مان میں رکھے تو میرے پیارے بہن بھائیوں اپنی بہن کے لیے بھی دعا کر دیا کریں تو اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو فول واش کیا کریں اور شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو میرے پیارے بہن بھائیوں آج میں آس تاری میں بنانے لگی تھی مٹن کڑائی تو لاوری مٹن کڑائی تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر دیتی ہوں تو اب آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف تو میں نے مٹن لاوری مٹن کڑائی کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ تقریباً آدھا کلو مٹن ہے اور اس کے بعد یہ ایک کپ دہی کا ہے یہ ایک بڑے سائز کا ٹماتر ہے اور دو کٹی ہوئی سبز مرچی ہیں اس کے بعد یہ لسن ہے تقریباً دو بڑے چمچ لسن اور ادرک بکس ہے پسا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے تو اس کے بعد میں نے خوشک مثالے لے لیا ہے خوشک مثالوں میں ہیں یہ چار عدد لونگ ہے ایک موٹی لائچی ہے تین عدد دارچینی کے پیس ہیں دو سبز مرچ سبز لائچیاں ہیں اور اس کے بعد آدھی چھوٹی چمچ جو ہے زیرے کی ہے اور ایک چھوٹی چمچ جو ہے وہ خوشک دنیے کی ہے ایک چمچ نمک ہے اور ایک چمچ جو ہے سرخ مرچ کا ہے تو میرے پیارے بہر بھائیوں پہلے میں گوشت کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی لسن میں تقریباً ایک گھنٹا تو میں یہ لسن کو میرینیٹ کرتی ہوں اس کو لسن لگا کے رکھیں گی لسن اور ادرک تقریباً ایک گھنٹا تو میں اس کو لسن وغیرہ لگا لیتی ہوں اس کو لسن اچھی طرح لگا کے تو اس کو کور کر کے اوپر سے رکھ دیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو پکانا شروع کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹے سے زیادہ بھی لسن اور ادرک لگا کر رکھ سکتے ہیں نہیں تو ایک گھنٹا تو ضروری اس کو لسن وغیرہ لگا کر رکھنا چاہیے تو اب میں اسے ہاتھوں سے مکس کروں گا تو اسے اچھی طرح سے مکس ہوگا جب میں اسے اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا تو یہ اب میں نے اس کو مسالہ اچھی طرح سے لکا دیا ہے تو اب میں اسے چھوڑ دوں گی یہ ایک گھنٹے کے لیے تو اس کے بعد میں اس کو پکانا شروع کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پیادے بہن بھئیو یہ ایک گھنٹا ہو گیا ہے بیسے اس سن سالہ لگا کے لگ دیا تھا تو اب میں نے کھوکر اوپا چڑھا دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی کوئی گی تاکہ میں اس کو فرائی کر سکھوں یہ دیکھیں میں نے اوپا چڑھا دیا ہے اور جولان کر دیا ہے تو یہ میں ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی 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 میں تقریباً ڈالوں گی ایک کپ کیونکہ اس میں گی تھوڑا زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے کیونکہ خوشک سالن میں بات میں گھینا آئے تو خوبصورتی نہیں آتی کھانے میں تو ادان ہو رہی ہے میں کچھ دیل بعد سٹارٹ لے پیوڈیو کا تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھئیو پیازوں کا کلر بھی زین جو کہ جو پیاز گل چکے ہیں ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے گوش بن جکا ہے مسالہ وغیرہ پیاز بھی گل گیا ہمارا تو اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی باقی مسالے خوشک مسالے تو یہ دیکھیں نمک تو میں نے پہلے ڈال دیا تھا یہ لہنگ ہے دارچینی موٹی لائچیز سبز لائچیز زیرا خوشک دھنیا اور سورت میٹری اب میں اس میں شامل کر لوں گی اور پھر ہم اس کی جو اینا اتفان سے داس منٹ جوہر بنائی کریں گے تو پھر میں اس میں باقی چیزیں شامل کروں گی تو پیاز جال کے اس کے بعد بنائی کرتے وقت کوشش کریں گے پیاز یا مسالہ ڈارک نہ ہو کیونکہ وہ پھر بلیک بلیک شیڈ دیتا ہے تو اس لیے اسے جو اینا لائٹ کلر دینا ہے تاکہ کیونکہ اس باقی مسالے بھی ڈال کے بوننا ہوتا ہے اور وہ پھر زیادہ بلیک شیڈ دیتا ہے تو اب میں اسے تقریباً پندرہ منٹ تک بونوں گی دس سے پندرہ منٹ اور پھر اس میں میں ٹوماتر اور سبز مرچے اور دائی بغیرہ ڈالوں گی جو باقی مسالے رہا گئے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو اچھا طرح سے باقی مسالہ جات بھی ڈال کر بون لیا ہے تو اب میں اس میں شامل کرتی ہوں یہ تمہارٹر اور سبز مرچے یہ جو میں نے کارٹ کر رکھی ہوں یہ دیکھیں تو یہ میں اس میں شامل کر لیتی ہوں اب میں انہیں تقریباً پانچ منٹ بونوں گی تاکہ تمہارٹر تھوڑے گا لے ہیں پھر میں اس میں دائی شامل کروں گی صرف دائی اور تمہارٹر ہی بچے تمہارٹر روز ڈال لیا ہے بہت تیاری مشبوع آ رہی ہے اٹھکے تیز پتہ چلے گا اب تاری کے بعد تو یہ دیکھیں میرے پیارے بھائیو تمہارٹر بھی ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں شامل کر کیوں ہوں دہی جو میں نے ایک کپ لے لیا تھا یہ دیکھیں یہ میں ایک کپ اس میں ڈال دیتی ہوتا ہی کا یہ میں نے پھارا اس میں شامل کر لیا ہے بہت تیاری لکا رہی ہے اس کی مجھے بہت تیاری بھائیو تو وہ گل جائے گا گوشت تو یہ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اب میں بند کرتی ہوں ککر پانی اتنا سا ڈال ہے تاکہ گوشت کر کے اور پانی کچھ پہ جائے بلکل اب میں ککر بند کرتی ہوں پھر بہت تیاری بھائیو میں نے ککر کر دیا ہے بند اور رانچ کر دیا ہے درمیانی نہ بہت تیز ہے نہ بہت سلو ہے اب میں تیز میں پانی تک بیٹ لگاؤں گی اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی لکا کیسی آئی ہے تو یہ دیکھیں پیارے بہت بھائیو کیا ہے میں نے ککر بند کر دیا ہے چھوٹا بھی بند کر دیا ککر کھول لیا ہے اب میں اس میں ریس ہیڈوں گے میں نکالتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پیارے بھائیو کتنی پیاری اس کی لکا آئی ہے کلر کتنا پیارا لگ رہا تو اب میں اس میں اس کی گھانشنگ کروں گی تو یہ میں اوپر سے چھڑک دوں گے اس کے اوپر اترک اور ساتھ میں سپس مرچیں کیا میں اس طرح سے کاٹ دی تھے لگی لگی تو یہ میں اوپر سے چھڑک دوں گے تو ہمارا مٹن کورما ہو گیا لاہوری مٹن کورما ہو گیا ہے تیار تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو فل واش کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور منٹ کر کے بتائیں گے آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں تو اللہ باق آپ کو خوش رکھے آباد رکھے موسیقی موسیقی